اللہ تعالیٰ ان لوٹ مار کرنے والوں کو ہدایت دے اپنے تھوڑے سے لطف کے لیے تھوڑے سے مال کے لالچ میں خاندان کے خاندان یہ لوگ تباہ کر دیتے ہیں جانے اجار دیتے ہیں زندگیاں اجار دیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی دعو پہ لگاتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی بعض لوگ ہاتھوں میں آ جاتے ہیں لوگوں کے تو لوگ مارتے ہیں ان کو مارتے ہیں پولیس لے جاتی ہے پھر جیل میں وہ تکلیف ہیں دنیا میں بھی اٹھاتے ہیں پھر یہ کہ ان کی زندگی بے سکون ہوتی ہے یہ پولیس سے چھپتے پھرتے ہیں یا چوہے بلی سے چھپتے پھرتے ہیں زندگی بیکار آخرت تباہ حضرت سجد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران تباہ کعبہ شریف سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے سنا تو کتنا اچھا ہے اور تیری خوشبو کتنی پاک عزا ہے تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت یعنی عزت کتنی زیادہ ہے اس ذات کے قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے مومن کے مال و خون کی حرمت اللہ پاک کے نزدیک تیری حرمت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے ایک اور عدیس پاک میں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو سر عام لوٹ مچائے وہ ہم سے نہیں مفسر شہی رکیم الہمت حضرت مفتی احمد آرخان علیہ الرحمت الحنمان حدیث پاک کے اس حصے جو سر عام لوٹ مچائے کے تحت فرماتے ہیں جو ظالم کھلے بندوں لوگوں کا مال چھین لے اور لوگ مو تکتے رے جائیں ایسا ظالم ہمارے طریقے ہماری جماعت سے خارج ہے اسلام سے نکل جانا مراد نہیں کہ یہ جرم فساد عمل ہے فساد عقیدہ نہیں بہرحال یہ کہ چور ڈاکو جو ہیں یہ بڑے نقصان میں دونوں جہاں میں نقصان میں ان کو سچی توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد